اللہ پر توقل رکھنا ایمان کی سب سے بڑی نشانی ہے کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی یہ امید ہونا کہ میرا رب سب کچھ کر دے گا جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا ہی توقل پختہ ہوگا کیونکہ اللہ فرماتا ہے میرے ساتھ جیسا گمان کروگے میں ویسا ہی معاملہ فرماؤں گا اچھا سوچوگے اچھا ہوگا برا سوچوگے برا ہوگا انسان بڑا ہی بے صبرہ ہے اسے لگتا ہے میں جو کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں اللہ کو مشورے دے رہا ہوتا ہے وہ بہتر جانتا ہے کیا دینا ہے اور کیا نہیں توقل کیا ہے کیا روزی روٹی کے لیے ہماری جدوجہد کرنا توقل کے خلاف ہے اس سے پہلے ان سوالات کی جانب بڑھیں ہس پہ روایت ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدیت کہتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی اور دینی معلومات سے بھرپور ویڈیوز وقت پر پہنچ سکیں توقل لفظ وقل سے نکلا ہے جس کے معنی ہیں خود کو سپرد کر دینا یا مکمل بھروسہ کرنا میری حقیر رائی میں توقل کسی مولوی صاحب سے سیکھنے کی بجائے معصوم بچوں سے سیکھیں مشاہدہ ہے کہ جب کسی بچے کو کوئی غیر انسان گود میں لینا چاہے تو وہ ڈر کر روتا ہے شور مچاتا ہے مگر جب اسی بچے کو اس کا باپ گود میں لے کر ہوا میں کئی فٹ اچھالتا ہے تو وہ ڈرنے کی بجائے خوشی سے کلکاریاں مارتا ہے اور اکثر دوبارہ اچھلنے کی فرمائش بھی کر ڈالتا ہے وہ معصوم بچہ جانتا ہوتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے اس کا باپ اسے زمین پر گرنے نہ دے گا اس بچے کا یہ اعتماد اور بھروسہ دراصل اپنے باپ پر اس کا توقل ہے یہاں اللہ پر توقل کا ایک قصہ بیان کرتے ہیں کسی سابر و شاکر اور آیال شخص کی بیوی بڑی بدزمان اور نافرمان تھی جس کی وجہ سے وہ صاحب ایمان بڑا پریشان رہتا تھا ایک مرتبہ اس کی بیوی بچوں کو کئی روز تک فاکے کاٹنے پڑے بیوی نے شوہر کو برا بھلا کہا کہ جاؤ اور کچھ کما کے لاؤ اس نیک بخت نے کہا اللہ کی بندی الرات کو شور و غل نہ کر صبح جا کر کوئی مزدوری کر لوں گا صبح وہ گھر سے نکل پڑتا ہے لیکن کوئی اس سے نہیں پوچھتا اپنے کام میں لگ جاتے ہیں وہ ایک جنگل میں عشاء تک عبادت کرتا ہے اور خالی ہاتھ کھر لوٹ جاتا ہے اور سوچتا ہے خالی ہاتھ دیکھ کر بیوی پتہ نہیں توفان کھڑا کرے گی تو بیوی نے سوال کیا کہ میاں صبح سے لے کر اب تک کیا کم آیا ہے شوہر نے کہا جس کی مزدوری کی ہے وہ بڑا ہی رحیم و قریم ہے اس نے قل دینے کا وعدہ کیا ہے اس پر عورت جھلا گئی اور کہنے لگی ہمارے بچے چاہے بھوک سے مر جائیں تم وعدے کرتے پھیرو اگلے دن وہ پھر گیا خدا کی شان اسے پھر مزدوری نہ ملی وہ پھر عبادتِ الہی میں مشغول ہو گیا جب گھر لوٹا تو پھر وہی سوال ہوا کہ آج دونوں دن کی مزدوری لائے ہو اس نے کہا اس نے قل دینے کا وعدہ کیا ہے یہ سن کر وہ آگ بکولہ ہو گئی اور کہنے لگی کل تینوں دن کیلئے آنا ورنہ گھر نہ آنا اور اس کو ایک تھیلی دیتی ہے پھر وہ عبادتِ الہی میں مصروف اور کسی موجزے کی تلاش میں گیا جب کچھ نہ ملا بیوی کے ڈر سے اس تھیلی میں ریت ڈال لیا کہ رات تو گزر جائے گی لیکن جب گھر کے قریب آیا تو بیوی کا ڈر غالب آنے لگا اور واپس موننے لگا کہ اچانک ایسی خوشبو آئی کہ اس کے تلو دماغ کو محب تر کر دیا عورت خوش ہوتی ہوئی گھر سے نکلی اور کہا اندر آؤ بتاتی ہوں کیا معاملہ ہے کہنے لگی ایک سبز پوش دروازے پر کھڑا کہہ رہا ہے کہ اپنے شوہر کی تین دن کی عجرت لے لو مگر اس کو کوئی عیزہ نہ دینا وہ اللہ کی حمد و سنہ میں کھو گیا بیوی کہتی ہے کہ خوشحالی میں پریشانی کیسی کہنے لگا اللہ کی بندی یہ میں نے تینوں دن کہیں مزدوری نہیں کی بلکہ اللہ کی عبادت کی ہے تیرے ڈر سے تھیلی میں ریت لا رہا تھا لیکن اس رب نے میری لاج رکھ لی اس شخص نے تمام عمر اللہ کا شکر گزاری میں گزار دی اللہ تعالیٰ پر توقل یعنی بھروسہ کرنا انبیاء قرام کے طریقے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے قرآن و سنت میں توقل علی اللہ کا بار بار حکم دیا گیا ہے صرف قرآن کریم میں سات مرتبہ وعلی اللہ فل یتوقل المؤمنین فرما کر مومنوں کو صرف اللہ پر توقل کرنے کی تاقید کی گئی ہے یعنی خکم خداوندی ہے کہ اللہ پر ایمان لانے والوں کو صرف اللہ ہی کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے آئیے سب سے قبل توقل کے معنی سمجھیں توقل کے لفظی معنی کسی معاملے میں کسی ذات پر اعتبار کرنے کے ہیں یعنی اپنی آجزی کا اظہار اور دوسرے پر اعتماد اور بھروسہ کرنا توقل کہلاتا ہے شرائی اصلاح میں توقل کا مطلب اس یقین کے ساتھ اسباب اختیار کرنا کہ دنیاوی اور اخروی تمام معاملات میں نفع و نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے اس کے حکم کے بغیر کوئی پتہ درخت سے نہیں گر سکتا ہر چھوٹی بڑی چیز اپنے وجود اور بقا کے لیے اللہ کی محتاج ہے غرض یہ کہ خالق کائنات کی ذات باری پر مکمل اعتماد کر کے دنیاوی اسباب اختیار کرنا توقل اللہ ہے اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے تو اسے مرض سے شفایابی کے لیے دوا کا استعمال تو کرنا ہے لیکن اس یقین کے ساتھ کہ جب تک اللہ شفا نہیں دے گا دوا اثر نہیں کر سکتی یعنی دنیاوی اسباب کو اختیار کرنا توقل کے خلاف نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا نظام یہی ہے کہ بندہ دنیاوی اسباب اختیار کر کے کام کی انجام دہی کے لیے اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ کرے یعنی یہ یقین رکھے کہ جب تک خکم خداوندی نہیں ہوگا اسباب اختیار کرنے کے باوجود شفا نہیں مل سکتی حضرت مریم علیہ السلام نے جب اللہ کے حکم سے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنا تو ان کے لیے خکم خداوندی ہوا کہ خجور کے تنے کو ہلائیں یعنی حرکت دیں اس سے جب پکی ہوئی تازہ خجوریں چھڑیں تو ان کو کھائیں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے حضرت مریم علیہ السلام کو بغیر کسی سبب کے بھی خجور کھلا سکتے تھے لیکن دنیا کے دارالاسباب ہونے کی وجہ سے حکم ہوا کہ خجور کے تنے کو ہلائیں چنانچہ حضرت مریم علیہ السلام نے حکم خداوندی کی تعمیل میں خجور کے تنے کو حرکت دی خجور کا تنہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ چند طاقتور مرد حضرات بھی اسے آسانی سے نہیں ہلا سکتے لیکن سنف نازک نے اس کمزور سبب کو اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے سوکھے ہوئے خجور کے درخت سے حضرت مریم علیہ السلام کے لیے تازہ خجوریں یعنی غزہ کا انتظام کر دیا اس واقعے سے معلوم ہوا کہ جو بھی اسباب مہیا ہوں اللہ پر توقع کر کے انہیں اختیار کرنا چاہیے اسباب تو ہمیں اختیار کرنے چاہیے لیکن ہمارا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے کہ وہ اسباب کے بغیر بھی چیز کو وجود میں لا سکتا ہے اور اسباب کی موجودگی کے باوجود اس کے حکم کے بغیر کوئی بھی جیز وجود میں نہیں آ سکتی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلتی ہوئی آگ میں ڈالا گیا جلانے کے سارے اسباب موجود تھے مگر حکم خداوندی ہوا کہ آگ ابراہیم کے لیے سلامتی بن جائے تو آگ نے انہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچایا بلکہ وہ آگ جو دوسروں کو جلا دیتی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے تھنڈی اور سلامتی کا سبب بن گئی اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر طاقت کے ساتھ تیز چھوری چلائی گئی مگر چھوری بھی کٹنے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہوتی ہے اللہ نے اس چھوری کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن کو نہ کٹنے کا حکم دے دیا تھا لہٰذا کٹنے کے اسباب کی موجودگی کے باوجود چھوری حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن نہیں کٹ سکی جو بھی اسباب مہیا ہوں انہیں اس یقین کے ساتھ اختیار کرنا چاہیے کہ کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے حضرت عیوب علیہ السلام نے جب اپنی طویل بیماری کے بعد اللہ تعالیٰ سے شفایابی کے لیے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے پیر کو زمین پر ماریں اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ کیا ایک شخص کا زمین پر پیر مارنا اس کی بیسیوں سال کی بیماری کی شفایابی کا علاج ہے نہیں لیکن انہوں نے اللہ کے حکم سے یہ کمزور سبب اختیار کیا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان کے زمین پر پیر مارنے سے پانی کا ایسا چشمہ جاری کر دیا جس سے غسل کرنے پر حضرت عیوب علیہ السلام کی بیسیوں سال کی بدن کی متعدد بیماریاں ختم ہو گئیں حضرت عیوب علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمیں متعدد سبق ملے دو اہم سبق یہ ہیں پہلا سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ارادے سے بھی حضرت عیوب علیہ السلام کو شفاہ دے سکتے تھے مگر دنیا کے دارالاسباب ہونے کی وجہ سے حضرت عیوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ کچھ حرکت کریں یعنی کم از کم اپنے پیر کو زمین پر ماریں دوسرا سبق یہ کہ جو بھی اسباب مخیعہ ہوں ان کو اس یقین کے ساتھ اختیار کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکم سے کمزور اسباب کے باوجود کسی بڑی سے بڑی چیز کا بھی وجود ہو سکتا ہے جو بھی اللہ پر انتہ دھند یقین رکھتا ہے اللہ اس کی غیبی مدد ضرور کرتا ہے چاہے وہ کسی بھی صورت میں کیوں نہ ہو وہ جب بھی اسباب پیدا کر دیتا ہے جب ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا کیونکہ ممکن اور غیر ممکن تو آپ کی نظر میں ہوتا ہے اس کی نظر میں سب کچھ ممکن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مضبوط ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے آمین